پاکستان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کرونا بڑھنے لگا وائرس سے مزید 144 افراد انتقال کر گئے مجموعی امواد 16842 ہو گئیں 24 گھنٹے میں 5870 نئے کیسز ریپورٹ شراغ 11 فیصد کے قریب پہنچ گئی کرونا وائرس کی تیسری لہر پر قابو کیسے پایا جائے قومی رابطہ کمیٹی اور ان سی او سی کے جلاس آج طلب حالات مزید بگڑے تو مکمل لاکڈاؤن بھی لگ سکتا ہے سندھ میں آج اور اتوار کو کاروبار بند رہیں گے صوبائی محکمہ داخلہ کا حکم نام آ گیا حکومت طلبہ کو خطرے میں ڈال رہی ہے طلبہ کو کیمرج امتحانات دینے پر مجبور کرنا سمجھ سے بالتر ہے مریم نواز کی تنقید کہا ہمارے بچوں کی حفاظت سے زیادہ اہم کوئی اور چیز نہیں خطے کے دیگر ممالک نے کیمرج امتحانات ملتوی کر دیئے پہلے گرجے اور پھر خوب برسے لاہور گجرات منڈی بہاودین حافظ آباد اور بھکر میں بادل مہربان بارش ہوتے ہی کئی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے قومی شارعوں پر فسلن موٹر وی پولیس کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر کی ہدایت ملک سے غربت کا خاتمہ بڑی کامیابی ہوگی خیبر پختونخواہ میں اکثریت اس لیے ملی کہ لوگوں کی زندگیاں آسان بنائیں آہندہ الیکشن میں بھی تسلسل برقرار رکھیں گے وزیر آزم عمران خان کا ماہیگیروں کو با اختیار بنانے کی تقریب سے خطاب کہا بڑے شہروں کے پھیلاو سے مسائل بڑھ رہے ہیں محلیاتی و علودگی پر قابو پانے کی کوششیں جاری رکھیں گے وزیر آزم عمران خان آج مری میں کوہسار یونیورسٹی کا افتتاہ کریں گے پنجاب ہاؤس مری کو یونیورسٹی کا حصہ بنایا گیا ہے ٹی بی سینٹوریم کی اپ گریڈیشن کا آغاز بھی کریں گے شجاب آد میں شگر مافیا کے خلاف کا روائی دو ٹریلر پکڑے گئے چوبیس سو بوریاں زب چینی رحیم یار خان سے ملتان لی جائے جا رہی تھی ناروال میں چاول کی مل سے پانچ کروڑ روپے کی گندم برامت بیس ہزار بوریاں تحویل میں لے کر مل سیل کر دی گئی ناجائز منافق اور ہوشیار سما بتائے گا شہر شہر کا احوال آج اس سیگمنٹ میں بتائیں گے مہمان نواز گلگت بلتستان میں مہنگائی مافیا کی انٹری سیالکوٹ کے تاجر چینی چھپانے لگے تو لاہور میں لوٹ سیل لگ گئی اور کراچی میں آٹا مسلسل مہنگا ہونے کا ذمہ دار کون ہے آمدن سے زائد اساسوں کا کیس لاہور ہائی کوٹ نے شہباز شریف کی زمانت منظور کر لی پچاس لاکھ کے دو مچل کے جمع کرانے کا حکم عدالت نے نیب سے سوال کیا جو ٹی ٹیز آئین تھی ان کے ذرائع کیا تھے رقم کیک بیکس کی ہے یا کرپشن کی نیب پروسیکیوٹر بولے پیسے شہباز شریف کی اکاؤنٹ میں نہیں اہل خانہ کے رام پر آئے بعد میں شہباز شریف نے استعمال کیے شاہد خاکان عباسی کا اس پیکر کو جوتا مارنے کی دھمکی پر مافی مانگنے سے انکار اخلاقیات پر لیکچر دینے لگے کہا ملک میں اخلاقی قدریں اور پارلیمان زوال فزیر ہے وفاقی وزیر حصد عمر نے شاہد خاکان کی جانب سے انسی او سی بند کرنے کا بیان مسترد کر دیا کہا علیگی رہنما دو ٹکے کی تحقیق کر لیا کریں سارے پاکستان میں ویکسین کا شیڈیول دیا جا چکا ہے مارا خیال تھا کہ ہم ایف سی کو سارے کوئٹہ سے نکال لیں لیکن اب ایسا ممکن نہیں اس دھماکے کی اصل مخاصد جو ہیں پاکستان کے آمن کو کائے اوبالہ کرنا ہے کئی دنوں سے چائنہ کے سفیر وہاں ہیں وہ سیف ہیں تلکی انہوں نے سٹاف کالیج سے ڈرس کیا ہے ابھی بھی وہ اس وقت وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں کوئٹہ دھماکہ خود کچھ تھا ساٹھ سے اسی کلو بارودی مواد استعمال ہوا خیال تھا ایف سی کو کوئٹہ سے نکالیں لیکن اب ایسا نہیں ہوگا بائیس اداروں کو سیکیروٹی ہائی الرٹ کرنے کی ہدایت کر دی ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی پریس کانفرنس کہا دھماکہ آمن کو تہوبالہ کرنے کی سازش تھی سیکیروٹی ادارے دشمن کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے حملے کے وقت چینی سفیر ہوتیل میں موجود نہیں تھے چینی واشندوں کا تحفظ ہر صورت میں یقینی بنائیں گے افغانستان میں آمن کا مطلب پاکستان میں آمن ہے ہمارا مقصد خود مختار جمہوری مستحکم اور خوشحال افغانستان کے حصول میں مدد ہے آرمی چیف کی افغان سفیر سے ملاقات میں بات چیت افغان آمن عمل دو طرفہ تعابن اور موسر بورڈر منیجمنٹ پر تبادلہ خیال کراچی ڈیفنس بیو کے گھر میں غیر قانونی ہائیڈرنڈ کا انکشاف وارٹر بورڈ نے وارٹر ٹینکر ہائیڈرنڈ کی رسید بک اور پمپ ضبط کر لیے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا دیرہ سال پہلے بننے والی ان عمارتوں میں آج بھی سہولیات کا فقدان شہر اقتدار کے بہنگے سیکٹرز میں شمار ہونے والی ان عمارتوں میں پانی کی سہولت تک میسر نہیں پانی ہے ناسفائی کا انتظام اسلام آباد کے سیکٹر جی الیون تھری کے فلیٹس کا برا حال تیرہ سال سے مکین بنیادی سہولیات سے محروم کس سے کریں فریاد کوئی نہیں پرسان حال